اسلام علیکم پیویئرز کیسے آپ سب میں امیت کرتی ہوں کہ سب اچھا ہوں گے لپاک آپ سب کو بہت خوش شک کی ہائے دیکھیں میرے پیشانے سے بجائے آمین سمامین تو چلیں ویڈیو کو فٹے فٹ سے کرتے سٹارٹ ابھی نا یہاں پہ دوپہر کا ٹائم ہو رہا تھا اور خانہ بنانے کا ٹائم آلموسٹ ہو گیا تھا تو تب ہی میں نے ولوگنگ سٹارٹ کی اور آج کل تو ماشاءاللہ سبا سبا تب دھوپ نکلی آتی ہے دس بجے تک اور آج بھی دھوپ نکلی ہوئی تھی کافی کھلی کھلی اچھے نکلی تھی لیکن ٹھنڈ بھی اتنی تھی اس کے بعد میں چلی گئی تھی کچن میں کھانا وغیرہ بنانے کے لیے میں نے کلیننگ وغیرہ کرنی تھی اور کوکنگ کرنی تھی اب میں ابھی گئی ہیں آئی کلینک پہ ان کو آنکھوں کا کچھ مسئلہ ہو گیا ہے تو وہیں پہ وہ گئی ہوئی ہے وہ بھی تھی نہیں انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ روٹیاں بنا دینا دال رکھی ہوگی وہی سب ہم لوگ کھا لیں گے لیکن میرا نمنا روٹی کھانے کا منتا دال کھانے کا منتا میرا مطر پلاو کھانے کا منتا تو میں نے یہاں پہ مطر جلدی سے مطر والے آئے تو تو میں نے مطر لے لی اور اس کے بعد میں ترنتی یہاں پہ بیٹھ گئی تھی اس کو پیل کرنے کے لیے تاکہ میں فٹا فٹ سے اس کو پیل کر کے مطر کا پلاو بنا سکو امی کے آنے سے پہلے تو بس جلدی جلدی میں نے یہاں پہ مطر وغیرہ پیل کرنا سٹارٹ کر دیا تو سسٹر اپنے کام کر رہی تھی جھاڑو پوچھا کرنا باقی زوبی کو فیٹ کرانا تو وہ سب چھوٹی سسٹر کر رہی تھی زوبی اپنا کھا کھلاو نہ دیکھے گی آو جلدی آو جلدی کھولو کھولو زوبی کا پارسل آ گیا آو مائی گاڈ یہ نشنل آیا ہے یہ کھیلے گی زوبی آو ہم نے تکھوشی سے سوچ سمجھ کے زوبی کا پارسل آرر کیا تھا اور دیکھیں جیسے ہی پارسل آیا ہم نے انبوکس کیا اور یہ کیا بلکل عجیب سا ٹوٹا ہوا آیا تھا باقی سب کچھ تو ٹھیک تھا لیکن یہ ٹوٹا ہوا آیا تھا اس کی پیکچنگ تو آپ نے دیکھ لی اتنے بڑے پارسل کو کس طریقے سے پیک کیا تھا تو آئے گا ہی تو میں نے ایکسچینج پہ لگا دی ابھی تک ریٹرن مطبع ایکسچینج پروڈک دینے نہیں آئے ہیں لیکن میں میٹ کری کیونکہ زوبی کے پاس کچھ بھی کھلونا نہیں یہ کھلے گلیا اور ہم نے بہت دل سے منگایا تھا کہ زوبی اسے کھلے گی لیکن ابھی یہ بروک آیا ہے تو ہم نے واپس سے اس کو پیک کر کے رک دیا ہے بس ایکسچینج ہونے کے دیری ہے اور یہاں میں بریانی سوری ہم نے بھلاو بنانے لگی تھی فٹا فٹ سے کہ امی آنے سے پہلے اس کو ریڈی کرنا ہے نہیں تو پھر ریوائے سے بھی اتنا زیادہ ٹائم ہوگے اور امی پاپا بھوکے بھوکے آئیں گے تو اور بھی زیادہ مطبع ٹائم ہو جائے گا تو بڑا لگے گا پھر امی پاپا کو کھانے نہیں ملے گا تو اس لیے میں فٹا فٹ سے یہاں پہ میں نے کلیننگ وغیرہ کر لی تھی اور میں پہلے چھوٹے برطن بنا رہی تھی اس میں کم پر مطبع زیادہ ہو جاتا تو اوور فلو ہو جاتا تو اس لیے میں نے پہلے سے ہی یہاں پہ اس کو بڑے میں کنورٹ کر دیا تھا ٹرانسفر کر دیا مجھے کھانا بنانا اتنے اچھے سے نہیں آتا ہے مطبع کونٹیٹی میں سمجھ میں نہیں آتا ہے ہمیں ہمیشہ مجھے ٹوکا کرتے ہیں ہر ایک چیز ٹھیک پرفیکٹ کونٹیٹی میں ڈالنا سیکھ لو میں بھی کہا جائے گا کہ ہاں کھانا بنا لیتی ہو لیکن نہیں میرے سے تو ہوتا ہی نہیں ہے کبھی میں سے زیادہ ہو جاتا ہے کبھی کم ہوتا ہوتا ہے مطبع زیادہ ہی ہوتا ہے کبھی ہوتا نہیں ہے کھانا زیادہ ہی میں بنا لیتی ہو تو وہ پرابلم کر جاتا ہے پھر کانگزو بھی سو گئی سو ہی تو نہیں ہے اللہ پکڑ لے کمی آگئی تھی کلیوک سے اور کھانا بھی ریڈی ہو گیا تھا تو جیسا میں نے پلان کیا تھا از ایٹیز ویسا ہی ہوا مطبع امی کے آنے سے پہلے ہی کھانا پن گیا اور میں یہاں پہ دستے کھان لگانے لگی ہوں کیونکہ گرمہ گرم سب کو سرف کریں گے تو زیادہ اچھا لگے گا لیکن میں ہمیشہ مطر پلاہ میں ایک چیز کرنا بھول جاتی ہوا ہے وہ کھڑے مسالے ڈالنا تو کھڑے مسالے میں ڈالنا بھول گئی تھی لیکن پاکست سب کچھ کافی زیادہ اچھا بنا تھا اور بس یہاں پہ میں سرف کرنے جاری ہوں دیکھیں کہ تا زبردست دیکھ رہا ہے لیکن امی کو پھر بھی ایمپورفیکٹ لگا اور یہاں پہ امی نے کہا کہ چامل کو اتنا زیادہ مطبع تم نے پانے شاہر زیادہ ڈال دیا اس لئے اچھے سے کوکری ہوئے ہیں چامل کو ثابوت ہونا چاہید ہے یہ ٹوٹے ٹوٹے تو مجھ سے ہر بار چاملوں میں یہ گلتی ہو جاتی ہے یہاں پہ ہم لوگ لنچ کرنے بیٹھ گئے تھے گرما گرم مطر پلاو کے ساتھ یہ پتہ نہیں تین چار دن پہلے سارے دس بجے کے قریب ہمارا آرڈر آ گیا تھا جو کی تھا زوبی کا یہ لیٹر پوٹ تو وہ میں ایڈ کرنے بھول گئی تھی تو میں نے آج ایڈ کر دیا اس ویڈیو میں اور کافی ضرورت پاری تھی اس کی ہم نے جو چگال لگا کہ اس کا لیٹر باکس بنایا تھا وہ چھوٹا پڑنے لگا تھا اور اسی لئے ہمیں نہ یہ بڑا والے لیٹر باکس آرڈر کرنا پڑا ابھی اس کو فٹا فٹ سے انباکس کرتے اس کی قولٹی تو میں بتا دوں کافی زیادہ اچھی ہے اور مطبک یہ ہمیں ایسے ہی ریسیو ہوا تھا جیسے آپ کو دیکھ رہی ہے اس کی پیکجنگ بغیرہ ایسی ہی ریسیو ہوا تھا ہمیں کوئی بڑے سے باکس میں نہیں تھا اس کی ایسی پولیتھین میں ہمیں ریسیو ہوا تھا بس ہم نے اس کو اوپین کیا اس میں لیٹر سیٹ کیا اس کے ساتھ ایک اٹھانے والا بھی اس کو آتا ہے کیا بولیں گے اس کو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کبھی کوئی ووئیٹس مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آپ کو اومن میں بتا دیجئے گا تو بس وہی یہاں پر ہمیں اس کے ساتھ کورا سیٹ دونوں چیز کا ملا تھا تو وہ ہم ابھی زوبی کے لیے یوز کریں گے تاکہ اس کو نا کمپٹیبل ہو اور بڑی سپیس ہوگی بڑی ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ تو اس کے لیے بھی کام آئے گا مطلب اکھٹا فیر ہم نے منگا لیا ہے چھوٹے چھوٹا منگانے سے اچھا ایک بار میں بڑا منگا لیں لوکل شاپ پہ یہ کافی زیادہ ایکسپینسیف تھا لیکن آن لائن یہ ہمیں 300 سمتھنگ کا پڑ گیا تھا لوکل شاپ پہ مجھے یہ 425 روپیس کا پڑا رہا تھا تو اس لئے میں نے لوکل شاپ سے نہیں لیا تھا بس ابھی اس کو سیٹ کر دیں گے ہم کھانا مگرے کھا کے تو میں یہاں پہ شوٹ کرنے لگی تھی اپنی ویڈیو اور زوبی کا یہاں پہ میں نے بلینکٹ یوز کر لیا تھا ویڈیو شوٹ کرنے کے لئے تو اس لئے زوبی یہاں پہ بار بار آ رہی تھی کہ میرا بلینکٹ کیوں یوز کیا ہے بہت زیادہ انٹرپٹ کری تھی لیکن فیدینا سیسٹر نے سمال لیا تھا کیونکہ اس کی چیز یوز کری تو غصہ تو اس کو آئے گا ہی اور اس کے بعد یہاں پہ میں تو سو گئی تھی جب سو کہ ہوتھی تو سیسٹر نے سنیکس بنا دیا تھا کوڑے اور چائے تو بہت ہی مزی کا سنیکس کرنے کے بعد فیدینا لوگ یہاں پہ کھیلتے ہیں زوبی کے ساتھ پاپر بہت زیادہ کھیلتے ہیں زوبی کے ساتھ اور یہاں پہ میں نے کچھ اس طریقے سے ہی ویڈیو شوٹ کی تھی میں نے شاہر پہ اپلوڈ ہے شوٹس میں جا کر زروجہ کارٹ کیجے گا تو یہ میں نے ون ایئر پہلے لیا تھا دونوں پروڈکٹ جو میں نے اس ویڈیو میں دکھائے ہیں تو یہ کافی زیادہ یوسفل تھا بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ اچھی کالٹی میں بھی تھا کیونکہ ابھی تک یہ سلامت ہے تو اس لئے میں نے یہ ایمیزنگ ایمیزنگ فائنڈ کی ویڈیو بنائی تھی اور بس اس کے بعد یہاں پہ ہم لوگ نے رات میں دینر کیا تو دینر کے بعد میں نے زوبی کا پوٹ کلین کیا کیونکہ مطلب سب کچھ ایسے تو بہت زوبی کا روٹین دیکھنا ہے تو مجھے کومنٹ میں ضرور پتائے گا میں وہ ضرور شیئر کروں گے آپ سے and بائی